مسجد الحرام مکہ المکرمہ اور مسجد نبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولے اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے خطبہ جمعہ مسجد نبوی بطاریخ سات رجب چودہ سو بیالیس ہجری مطابق انیس فروری دوہزار اکیس وی خطیب فضیلت الشیخ ڈاکٹر عبداللہ بن عبدالرحمن بعیجان موضوع حرمت والے مہینوں کی تعظیم ترجمہ و آواز نور عالم محمد ابراہیم صلی یقیناً تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں ہم اس کی حمد بجال آتے ہیں اور اسی سے مدد طلب کرتے ہیں ہم اپنے نفس کی برائیوں سے اور برے اعمال سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں وہ جسے ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اور وہ جسے گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں جن کو اس نے تمام جہانوالوں کے لئے رحمت بنا کر بھیجا پھر ان کے ذریعے لوگوں کے سینوں کو کھول دیا اقلوں کو منور کر دیا بند آنکھ بہرے کان اور غفلت میں پڑے دلوں کو ہدایت کے لئے کھول دیا تا قیامت بہت زیادہ درود و سلام نازل ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے آل و اصحاب پر اما بعد یقیناً سب سے سچی بات اللہ کی کتاب ہے سب سے مضبوط کڑا اللہ کا تقوی ہے سب سے بہترین دین ملت ابراہیمی ہے سب سے اچھا قصہ اللہ کا کلام ہے اور سب سے بہتر طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے اور سب سے بری بات دین کے اندر نئی بات ایجاد کرنا ہے اور ہر بدعات گمراہی ہے اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے اللہ کے بندوں دنیا دھوکے کا سامان اور ابتلاع و آزمائش کی آماجگاہ ہے اور آخرت دائمی گھر اور حساب و بدلے کی جگہ ہے چنانچہ جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا اور جس نے ذرہ بھر برائی کی ہوگی وہ بھی اسے دیکھ لے گا اس لئے اللہ سے ڈرو اور اس کے حکم کو بجا لاؤ اور جس چیز سے اس نے ڈرائیا ہے اس سے باز آ جاؤ ارشاد باری تعالی ہے ای ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ہر شخص دیکھے کہ اس نے کل کے لئے کیا بھیجا ہے اللہ سے ڈرتے رہو اللہ یقیناً تمہارے عمال سے باخبر ہے اے مسلمانوں زمانے کے عوقات ظاہر میں ایک دوسرے کے مشابہ ہیں لیکن اللہ تعالی نے بعض عوقات کو فضیلت بخشی ہے اور ان میں مزید خصوصیات اور برکتیں رکھی ہیں جیسے لیلت القدر کو تمام راتوں پر فضیلت بخشی اور آپ کو کیا معلوم کہ لیلت القدر کیا ہے قدر والی رات ہزار مہینوں سے زیادہ بہتر ہے اسی طرح عرفہ کے دن اور جمعہ کے دن کو تمام ایام پر فضیلت بخشی ہے اور ماہ رمضان کو سب سے افضل مہینہ قرار دیا ہے کیونکہ اس میں قرآن نازل ہوا اور روز فرض کیے گئے اسی طرح حرمت والے مہینوں کی عظمت کو قرآن پاک میں بیان فرمایا اور ان کی حرمت کو پامال کرنے سے ڈرائیا ارشاد باری تعالی ہے جس دن اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اس دن سے اللہ کی کتاب کے مطابق اللہ کے یہاں مہینوں کی تعداد بارہ ہی ہے جن میں سے چار مہین حرمت والے ہیں یہی مستقل ذابطہ ہے لہٰذا ان مہینوں میں قتال ناحق سے اپنے آپ پر ظلم نہ کرو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجت الودا میں ان مہینوں کی حرمت و عظمت کو باقی رکھنے کی تاقید کی چنانچہ ابو بکرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الودا کے خطبے میں فرمایا زمانہ گھوم کر اپنی اسی حیعت میں لوٹ آیا ہے جس دن اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا تھا سال کے بارہ مہینے ہیں جن میں سے چار حرمت والے ہیں تین پیدر پہ ہیں زلقادہ زلحجہ اور محرم اور رجب جو کہ جمادہ اور شعبان کے درمیان میں آتا ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کون سا مہینہ ہے ہم نے کہا اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں راوی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے اور ہمیں لگا کہ شاید آپ اس کا کوئی دوسرا نام بتائیں گے پھر آپ نے کہا کیا یہ زلحجہ نہیں ہے ہم نے کہا کیوں نہیں ہے اللہ کے رسول پھر آپ نے کہا یہ کون سا شہر ہے ہم نے کہا اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں راوی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے اور ہمیں لگا کہ شاید آپ اس کا کوئی دوسرا نام بتائیں گے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا یہ مکہ شہر نہیں ہے ہم نے کہا کیوں نہیں ہے اللہ کے رسول پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آج کون سا دن ہے ہم نے کہا اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں راوی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے یہاں تک کہ ہم یہ سمجھنے لگے کہ شاید آپ اس کا کوئی دوسرا نام بتائیں گے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آج قربانی کا دن نہیں ہے ہم نے کہا کیوں نہیں آئے اللہ کے رسول تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک تمہارا خون تمہارا مال اور تمہارے عزت تم پر حرام ہے جیسے تمہارا آج کا یہ دن تمہارے اس شہر میں اور تمہارے اس مہینے میں محترم ہے اور ان قریب تم اپنے رب سے ملو گے تو وہ تم سے تمہارے عامال کے بارے میں سوال کرے گا تم لوگ میرے بعد کافر یا گمراہ نہ ہو جانا کہ تم ایک دوسرے کی گردن اڑانے لگو سن لو تم میں سے جو موجود ہیں وہ غیر حاضر شخص کو یہ پیغام پہنچا دے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگاہ رہو کیا میں نے پیغام پہنچا دیا آگاہ رہو کیا میں نے پیغام پہنچا دیا اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے اللہ کے بندوں حرام کاری میں ملوث ہو کر اپنے نفس پر زیادتی کرنا محرمات کا ارتکاب کر کے اپنے نفس کو سزا پوچھ گچھ اور حساب کے در پہ کرنا اپنے نفس پر ظلم اور حرمت والے مہینوں کی پاں مالی میں داخل ہے ارشاد باری تعالی ہے پس تم ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو لہذا حرمت والے مہینوں کی حرمت و عظمت کا لحاظ کریں اللہ سے ڈریں اور گناہ کے ارتکاب سے بچیں نافرمانی کے بعد فوراں توبہ کریں اور نیکی کے کام میں سبقت کریں اور ان لوگوں کی طرح ہو جائیں جن کے بارے میں اللہ تعالی فرماتا ہے اور جب ان سے کوئی بدکاری ہو جاتی ہے یا اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں تو اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کے لئے مغفرت طلب کرتے ہیں اور اللہ کے علاوہ کون گناہوں کو معاف کر سکتا ہے اور اپنے کیے پر جان بوجھ کر اسرار نہیں کرتے ان لوگوں کو بدلہ میں ان کے رب کی مغفرت اور وہ جنتیں ملیں گی جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے اور عمل صالح کرنے والوں کا بدلہ اچھا ہوتا ہے اے مسلمانوں ان اوقات کے عظمت و احترام کا خیال رکھنا یقیناً نیکی اور اطاعت کا کام ہے اور ان کی حرمت کو پامال کرنا قبیح نافرمانی ہے ارشاد باری تعالی ہے اور جو کوئی اللہ کی قائم کردہ حرمتوں کا احترام کرے تو اس کے لئے اپنے رب کے نزدیک زیادہ بہتر ہے فضیلت والے اوقات میں نیکی اور اطاعت کے کام نفس کی طہارت اور پاکیزگی کے لئے زیادہ مؤثر ہوتے ہیں اور ان اوقات میں برائی کے ارتکاب سے نفس پر شدید خطرات مرتب ہوتے ہیں اللہ کے بندوں بعض اوقات ایسے ہیں جن میں نیکی کے کام پر زیادہ عجر و ثواب ملتا ہے اور حرام کاموں کے ارتکاب پر زیادہ سزا ملتی ہے لہذا ان میں معصیت کے ارتکاب پر سخت سزا کی وعید ہے اور اطاعت کے کام کرنے پر بہت زیادہ عجر و ثواب ہے کسی وقت اور جگہ کی حرمت جس قدر زیادہ ہوگی اسی قدر نیکی کا ثواب زیادہ اور نافرمانی کی سزا شدید ہوگی اسی وجہ سے بہت سارے فقہانے ان مہینوں میں قتل جیسے گناہ کا ارتکاب کرنے پر قاتل کو دیت مغلد آدھا کرنے کا حکم دیا ہے اور ان کی حرمت کو پامال کرنے پر تعذیری سزا بھی رکھی ہے اہل عرب چونکہ ملت ابراہیمی پر کار بند تھے اس لئے وہ حرمت والے مہینوں کا بہت زیادہ احترام کیا کرتے تھے یہاں تک کہ اگر کوئی شخص اپنے باپ کے قاتل کو بھی دیکھ لیتا تب بھی اسے چھوڑ دیتا شریعت اسلامیہ نے بھی ان کی حرمت و عظمت کو برقرار رکھا ارشاد باری تعالیٰ ہے لوگ آپ سے حرمت والے مہینے میں لڑائی کرنے سے متعلق پوچھتے ہیں آپ ان سے کہہ دیجئے کہ حرمت والے مہینے میں جنگ کرنا واقعی بہت بڑا گناہ ہے مگر اللہ کی راہ سے روکنا اور اس سے کفر کرنا اور مسجد حرام سے روکنا اور وہاں کے باشندوں کو وہاں سے نکال دینا اس سے بھی بڑے گناہ ہیں اور فتنہ انگیزی قتل سے بھی بڑا گناہ ہے اللہ کے بندوں اپنے نفس کو اللہ کی اطاعت کا عادی بناو توبہ و استغفار اور عاجزی و انکساری کے ذریعے اس کے لئے مدد مانگو اور دن و رات تنہائی و سرگوشی ہر حال میں اللہ تعالیٰ کے نگرانی کا احساس اپنے دل میں پیدا کرو ارشاد باری تعالیٰ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور تم کھلے چھپے سب گناہوں سے باز آ جاؤ بے شک جو لوگ گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں وہ ان قریب اپنے کیے کی سزا پائیں گے اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو ہمارے اور آپ کے لئے بابرکت بنائے اور اس کے آیتوں اور حکیمانہ نصیحتوں کو ہمارے اور آپ کے لئے مفید بنائے میں نے کہا اور آپ نے سنا میں اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتا ہوں آپ بھی اس سے مغفرت طلب کریں یقیناً وہ بہت زیادہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں ایسی تعریف جو اس کی عظمت و جلال کے شایعہ نشان ہے اور درود و سلام نازل ہو اس کے برگزیدہ نبی و رسول اور ان کے آل و اصحاب اور متبعین و اولیاء پر اللہ کے بندو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے مقصد پیدا نہیں کیا ہے اور نہ ہی ہرگز آپ کو بے آرومددگار چھوڑے گا اور اس نے زندگی و موت مقدر کیا ہے تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کس کا عمل زیادہ اچھا ہے پس یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے اور آخرت ہی حقیقی ٹھکانہ ہے لہذا جو نیک عمل کرے گا وہ اپنے نفس کے لئے کرے گا اور جو برا عمل کرے گا اس کا وبال بھی خود اسی پر آئے گا اور بدلہ عمل کے جنس سے ہی ملے گا اقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کی اصلاح کرے اس کا محاسبہ کرے اور موت کے بعد کی زندگی کے لئے عمل کرے اور عاجز وہ شخص ہے جو اپنے نفس کو خواہشات کے پیچھے بے لگام چھوڑ دے اور اللہ تعالیٰ سے جھوٹی امیدیں رکھے اے مسلمانوں اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنی اطاعت کے لئے پیدا کیا ہے اس لئے اس کی عبادت کرنے میں سب پت کرو تو تم اس کی رضا مندی کو پالو گے اور اس کی جنت میں داخل ہو کر کامیاب و کامران ہو جاؤ گے خالی اوقات کے لمحات کو غنیمت جانے اور ان میں حرام کاموں کے ارتکاب سے بچیں اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے کی تیاری کر لیں سب سے بہتر وہ شخص ہے جس کی عمر لمبی ہو اور عمل اچھا ہو اور سب سے برا وہ شخص ہے جس کی عمر لمبی ہو اور عمل برا ہو اللہ تعالیٰ کو قرض حسن دیا کریں اور اپنے نفس کے فائدے کی چیزیں آگے بھیجیں اور تم اپنے نفس کے لئے جو بھی بھلائی آگے بھیجو گے تو تم اسے اللہ کے پاس موجود پاؤ گے اللہ کے بندو حرمت والے مہینوں کی تعظیم و احترام اور خالی اوقات کو اچھے کاموں میں استعمال کرنے سے اللہ تعالیٰ کی نگرانی کے احساس مزید مضبوط ہوتا ہے آہد و پیمان کی تجدید ہوتی ہے نفس کا محاسبہ اور اس کی اصلاح ہوتی ہے نفس کی تربیت و تذکیہ کے لئے جد و جہد میں اضافہ ہوتا ہے لہذا ان اوقات کے بہتر استعمال کی کوشش کریں اور وقت نکل جانے سے پہلے کار خیر انجام دے اللہ کے ساتھ اپنے آہد و پیمان کی تجدید کریں اور ٹال مٹول کرنے سے بالکل گریز کریں کیونکہ ایسا کرنے سے موقع ہاتھ سے نکل جاتا ہے اس لئے موت سے پہلے زندگی میں کوشش کریں مشغولیت سے پہلے خالی اوقات کو استعمال کر لیں فقیری سے پہلے مالداری کو بڑھاپے سے پہلے جوانی کو اور بیماری سے پہلے تندرستی کو غنیمت جانے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جانوں اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے اپنی تندرستی کو بیماری سے پہلے اپنی مالداری کو فقیری سے پہلے اپنی فرصت کو مشغولیت سے پہلے اور اپنی زندگی کو موت سے پہلے اسے حاکم نے روایت کیا ہے اس لئے اقل مند انسان کبھی بھی یہ نہیں چاہے گا کہ اس کی زندگی کے لمحات برباد ہوں اور اس کی زندگی دنیا و آخرت کے فائدے کے کاموں کے بجائے لا یعنی اور بیکار چیزوں میں گزرے خالی وقت نعمت ہے بشرتے کہ اسے اچھے کاموں میں لگایا جائے لیکن اگر اسے برباد کر دیا جائے تو زحمت ہے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں اکثر لوگ دھوکے کے شکار ہیں تندرستی اور خالی وقت اسے بخاری نے روایت کیا ہے اللہ کے بندوں دیگر مہینوں کے مقابلے میں حرمت والے مہینوں کی خاص اہمیت ہے اس لئے مناسب یہی ہے کہ حرمت والے مہینے ہی سے سال کی شروعات ہو سال کے درمیان میں بھی حرمت والے مہینے آئیں اور سال کا اختتام بھی حرمت والے مہینے ہی سے ہو تمام مہینے عبادات کے موسم ہیں اگرچہ فضیلت اور کام کے لحاظ سے ان کے درمیان کچھ فرق ہے اسی طرح پوری عمر عمل اور اطاعت کا وقت ہے اور ہر شخص اپنے نفس کو بیچتا ہے کوئی اسے آزاد کرتا ہے تو کوئی اسے ہلاکت میں ڈالتا ہے اور ہر شخص کے لئے وہی کام آسان ہوتا ہے جس کے لئے وہ پیدا کیا گیا ہے اللہ کے بندوں حرمت والے مہینوں کی تعظیم کا تقاضی یہ ہے کہ ان میں حرام کاموں سے بچا جائے شبہات اور بدعاتیں جن کا حکم اللہ نے نہیں دیا ہے اور نہ ہی کسی دلیل سے ثابت ہیں ان سے گریز کیا جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے بھی ہمارے اس دین میں کوئی ایسی بات ایجاد کی جو اس میں نہیں تھا تو وہ مردود ہے نیز فرمایا جس نے کوئی ایسا عمل کیا جو ہمارے طریقے کے خلاف ہو تو وہ مردود ہے اسے مسلم نے روایت کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں واضح ہدایت پر چھوڑا ہے جس کی رات اس کے دن کی مانند روشن ہے اس سے وہی شخص بھٹک سکتا ہے جس کے مقدر میں ہلاکت ہو ارباد بن ساریہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری جانب رخ کیا اور ہمیں نہائیت بلیغ خطبہ دیا جس سے آنکھیں تر ہو گئیں اور دل کامپ اٹھے تو کسی نے کہا ہے اللہ کے رسول ایسا لگ رہا ہے کہ یہ کسی رخصت ہونے والے کی نصیحت ہے لہذا آپ ہمیں کچھ وسیحت کر دیجئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں اللہ کا تقوی اور حاکم وقت کی سمع و طاعت کی وسیحت کرتا ہوں کیونکہ تم میں سے جو بھی میرے بعد زندہ رہے گا وہ بہت زیادہ اختلافات دیکھے گا لہذا تم لوگ میری سنت اور ہدایت آفتہ خلفاء راشدین کی سنت کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رہنا اور خبردار دین میں نئی بات ایجاد نہ کرنا کیونکہ دین میں ہر نئی بات بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے اسے احمد اور حاکم نے روایت کیا ہے اے اللہ تو ہمیں گناہ اور بدعت سے محفوظ فرما اور ہمیں سنت و اتباع پر باقی رکھ اور اسی پر ہمیں موت دے اور تو ہم سے راضی ہو جا اے سارے جہانوں کے پروردگار اے اللہ تو اسلام اور مسلمانوں کو غلب آتا فرما اور اپنے موحد بندوں کی مدد فرما اے اللہ تو ہماری سرحدوں کی حفاظت فرما اے اللہ تو ہماری سرحدوں کی حفاظت فرما اور سرحدوں کی نگرانی پر معمور ہماری فوج کی مدد فرما اور ان کی حفاظت فرما اے رب العالمین اے اللہ تو اس ملک کو امن و امان کا گہوارہ بنا دے اے اللہ تو اس ملک کو امن و امان کا گہوارہ بنا دے اور تمام مسلم ممالک کو بھی امن و امان کا گہوارہ بنا دے اے اللہ تو ہمیں اپنے وطنوں میں امن و سکون نصیب فرما اور ہمارے حکمرانوں اور بادشاہوں کی اصلاح فرما اے اللہ تو ہمارے بادشاہ خادم حرمین شریفین کو خیر کے کاموں کی توفیق عطا فرما اور تو ان کی مدد فرما اے اللہ تو انہیں اور ان کے ولی عہد کو اپنی پسند اور رضا کے کام کی توفیق عطا فرما اے دعاؤں کے سننے والے اے اللہ تو ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھلائی عطا فرما اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا اے اللہ اے زندہ و جعوید ذات ہم تیری رحمت کے وسیلے سے تیری مدد طلب کرتے ہیں تو ہمارے تمام معاملات کے اصلاح فرما اور پلک جھپکنے کے برابر بھی تو ہمیں اپنے نفسوں کے حوالے نہ کرنا اے اللہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے تمام آل و اصحاب پر درود و سلام نازل فرما موسیقی